مکھونی چیٹنی مٹی کے چولے پہ موٹی موٹی سیکھ کے کھاتے تو بہت ہی تیسٹی لگتی تھی آج میں وہی چیز آپ لوگ کے لیے سیر کرنے والی ہوں بہت ہی تیسٹی لگتی ایک بار رائے ضرور کریئے گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک سیر سسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک بال لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے بیسن لیا ہے ایک پیالی یہ دیکھیں یہ دو پیالی ہو گیا یہ بھر کے ہے دو پیالی ہو گیا اب ایک ایک پیالی سے لیں گے آٹا ایک پیالی تھوڑا سا اور آٹا لیں گے اب اس میں مل ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ آدھی چمچ اجوائین یہ میں نے لیے تھوڑا سا آدھرک تھوڑا سا لسن اس کو ہم نے تھوڑا بھاریک بھاریک قدو کس میں چاپ کر لیا ہے آپ چاہے تو پیس کر بھی ڈال دیں آپ چاہے تو نہ ڈالیں اسکپ کر لیں لگن سردیوں میں یہ دونوں چیز سید کے لیے بہت اچھی ہوتی تو ڈالیں ضرور میں نے لیے یہ ہری میچ دو ہے یہ لیے ایک پیالی تھوڑا دھنیا یہ لیے ٹیسٹ کے اگارنگ نمک تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے دو کٹی پیاز ڈال دیں گے دو پیازیں میں نے اس کو بہت ہی بھاریک کٹ لیے اب ان سب کو ملا لیں گے جیسے آٹا بھونتے ہیں اسی طرح سے اچھے سے گھن لیں گے پاہن ڈال دیں گے یہ تکی فرین اس کو ہم نے اچھے سے گھن کر کے ایک سار کر لیا ہے اب آ جاتے ہیں چولے کی اور آج میں جیسے پہلے کے لوگ مٹھی کے چولے پر بنا دیتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کے لوگ کے ساتھ بنا ہوں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہیں چلی دیکھتے ہیں آ جاتے ہیں چولے کی تو دیکھیں فرینٹ آ رہا ہے ہم چولے کی طرف ہم ہم ایک لوگی ایسے لیں گے اس کو ہاتھ سے ایسے سے کریں اس کو بیلنے کی ضرورت نہیں ہاتھ سے ایسے سے کریں گے تو یہ بڑھی ہو جائے گی ہوا ہمارا گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری مخنی تیار ہو رہی ہے تو دیکھیں فرینٹ ایک طرف سے ہو گئی ہے اس کو ہم دوسی سائیڈ سے پلٹ لیتے ہیں ایک طرف سے پک گئی ہے اب ہم اسے آئل لگا لیں آپ چاہیں ڈو بٹن لگا لیں دیکھیں گی لگا لیں میں اسے سرسو گاتیل لگا رہی ہے اب اس کو کرارا سا سکھ لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پیار ہو رہی ہے بہت ہی سون بھی بہت ہی تیسٹی لگتی ہے دوست میں بارٹ رائے درہی کریے گا یہ کی پیانٹس ہماری یہ بڑے اچھے سے سکھ گئی ہے یہ دیکھیں سکھیں بلکل سنائری ہو گئی ہے اب ہم دوسری بھی اسے طرح سے بنا لیتے ہیں اس کو بیلن سے بیلنی ضرورت نہیں ہے ہاں سے ہی ایکی ہو جاتی ہے آپ کے پاس اگر یہ توا یہ چولا نہیں ہے تو آپ گیس پہ ہی بنا سکتے ہیں اس کو ہم گھٹا لیتے ہیں یہ دیکھیں دوسری کو بھی اس طرح ڈال لیتے ہیں آپ چاہیں تو اور بڑی کر لیں یہ دیکھیں گے ایک طرف سے یہ بھی سکھ گئی ہے پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سنائری ہو گئی ہے اس میں بھی تیل لگا گئی ہے اس کو اچھے سکھ لیتے ہیں دونوں سائیڈ آپ چاہیں تو بیگیٹ تیل کا سکھ لیں اوپر سے مکھن یا دیسی ہی لگا گئے تھائیں تب بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ کی مرضی اس کو سکھنے دیتے ہیں تھوڑی دیر یہ پرینٹ دیکھیں ہمارا یہ بھی ہو گیا ہے یہ کی تیار ہو گئی ہے اس کو ہمیں ٹال لیتے ہیں پھر سے ایک دوسری ٹال لیتے ہیں اسی طرح سے ہم سب کو بنا لیں گے یہ دیکھیں پرینٹ آخری ہماری بن گئی ہے یہ دیکھیں ساری بن گئی ہے بہت اچھے سکھے تیار ہو گئی اب ہم اچرین کو سرب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پرینٹس ہماری مکھونی چیٹنی ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم نے اوپر سے مکھن ڈال دیا آپ چاہے تو دسی گھی ڈال کے انجوائے کریں تو پرینٹ کیسی لگی میری ویڈیو مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹس میں اور میری چینل کو لائک سے سسکرائب ضرور کر لیتے ہیں ملتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ حافظ این آپ وہ ہماری مجھے're ملتے ہیں ملتے ہیں